جی بالکل میں اس وقت سانگڑ کے نادرہ سینٹر کے باہر موجود ہوں آئے روز زلہ سانگڑ کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وہیں پہ اگر ہم بات کریں نادرہ شناکتی کارڈ رجیسیشن عمل کی تو وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے زلہ سانگڑ میں اس وقت صرف چار سینٹر کام کریں جس میں کھپرو، ٹنڈو آدم، شدادپور اور سانگڑ شامل ہیں لیکن اگر بات کریں ان سینٹرز پر تو صبح سے یہاں پر سکڑوں، خواتین، مرد اور اس کے علاوہ بزرگ اور معذور لوگ اپنے شناکتی کارڈ کے حصول کے لیے بنوانے کے لیے یہاں پر پہنچیں لیکن ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب میری یہاں پر لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کنائے کہ شناکتی کارڈ بنانے کے لیے صبح سے آتے ہیں لائنوں میں انتظار کرتے رہتے ہیں شام ہو جاتی ہے لیکن کارڈ نہیں بن پاتا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالی میں وفاق حکومت نے زلہ سانگڑ میں دو مزید سینٹرز کے حوالے سے منظوری دی دی جس میں تالکہ جام نوازلی اور تالکہ سنجورو شامل تھا لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے تاہم اب تک وہ جو کہ سینٹر شروع نہیں ہو سکے ہیں لیکن حالات یہ ہیں کہ اس وقت جو کہ نادرہ سینٹرز پر بھاری لوگوں کی رش نظر آتی ہے یہاں پر عوام نے پرزور مطالبہ کیا ہے وفاقی حکومت سے کہ فوری طور پر نئے نادرہ سینٹرز کھولے جائیں تاکہ کم سے کم جو شناکتی کارڈ کے مرحلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ صحیح نمونے سے کارڈ ہمارا بن سکے